بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آپ کو اپنے یوٹیوب چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں دوستو ایک بہت بڑی اپ ڈیٹ سامنے آئی ہے سگرٹ نوشی کرنے والے طلبہ کو سرکاری اور پرائیوٹ کالجز میں داخلہ نہیں ملے گا طلبہ کو فرسٹیر میں داخلہ دینے کے لیے ایک کا ہیلت پرفارما دیے جائے گا جسے مکمل کروانا لازمی ہوگا ڈی پی اے کالجز لاہور نے اس سمری پر دستغط کر دیئے ہیں اور سمری محکمہ ہائر ایڈیوکشن کو ارسال کر دی گئی ہے اس کی تفصیلات کی جانب چلتے ہیں سگرٹ نوشی کرنے والے طلبہ کو سرکاری اور پرائیوٹ کالجز میں داخلہ نہ دینے کا ایک اہم فیصلہ سامنے آیا ہے فرسٹیر میں داخلہ دینے کے لیے آپ کو ایک ہیلت پرفارما دیا جائے گا جسے مکمل کروانا لازمی ہوگا ہائی کورٹ لاہور کے جاری کردہ فیصلے کی روشنی میں ڈی پی اے کالجز لاہور نے سمری پر دستغط کر کے اسے محکمہ ہائر ایڈیوکشن پنجاب کو ارسال کر دیا ہے جس میں سگرٹ نوشی سمیت گھٹکا اور دیگر نشا کرنے والوں کو کالجز میں داخلہ نہیں دیا جائے گا اور امید کی جا رہی ہے کہ روان سال فرسٹیر کے داخلوں میں اس کو لازمی کرا دے دیا جائے گا طالب علم کو اس پرفارما میں جنرل ہیلتھ پرفائل کو مکمل کرنے کے لیے کالجز کا نام مکمل ڈیٹا کے ساتھ پور کرنا ہوگا تین صفحات پر مجتمع اس پرفارما میں پارٹ اے بی سی ڈی اور ای کے ساتھ فیملی فیزیشن کے ساتھ سائیکیٹرس یعنی کے ماہر نفسیات طالب علم کو چیک کر کے اس کے نشا کرنے یا نہ کرنے کی تصدیق کر کے اپنی مہر سبت کرے گا اگر ماہر نفسیات کو طالب علم کے فیزیکل چیک اپ کے دوران کوئی شک گزرا تو وہ فوری طور پر اس کے خون اور پشاپ کے ٹیسٹ کروانے کا مجاز ہوگا ذرائع کے مطابق کالجز میں اس قانون کے لاغو ہونے کے بعد سرکاری اور پرائیوٹ یونیورسٹیوں میں بھی اس قانون پر عمل درامت کروایا جائے گا یہ تھی میری آج کی بڑی اپ ڈیٹ تھینکس پر وچنگ اللہ حافظ